جمین آپ کوئی بیکتی خرید لیا اس کا سمیں ہو گیا پندرہ سال ہو گیا بیس سال ہو گیا اب یہ کوئی باد میں آکے کہے گا نہیں یہ جمین جو ہے میرا ہے اس کو آپ کو کھالی کرنا پڑے گا اب جمین پر جو ہے کوئی مکان اگر بنا لیا گیا تو کیا مکان توڑ دیا جائے گا بلکہ کیوں نہیں توڑا جا سکتا کوئی آکے اگر یہ کہتا ہے کہ میری جمین ہے تو مکان توڑ دیا جائے گا لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوتا آسان کیوں نہیں ہوتا اس لیے یہ سب سے بڑی بات تھا ہے کہ پندرہ سال بیس سال سے کوئی جمین کو کھرید کر کے اس پر آ رہا ہے اور کل کو اگر کوئی چل کے آتا اور یہ کہتا ہے کہ یہ میری جمین ہے اس کو کھالی کرنا ہوگا تو یہ سمبھب نہیں ہے یہ اس لیے سمبھب نہیں ہے اس لیے کہ سب سے پہلے تو اس بیکتی کو کوٹ میں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جو بیکتی جمین کھڑیدہ ہے وہ غلط طریقے سے کھڑا ہے اور اس کو ایک تھوست ساکچ کے تحت جو ہے وہ دکھانا ہوگا اگر آپ کے پاس کوئی تھوست ساکچ ہے جسے آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں آپ یعنی پروف کر سکتے ہیں جو ہے یہ سمبھبتی کو غلط طریقے سے جو ہے کھڑا گیا ہے جو بکریتا ہے وہ فرجی ہے غلط ہے دھوکھا کیا ہے تو آپ اگر ثابت کرنے میں سکچم ہے تب آپ جو ہے اس سیلڈیڈ کو کینسل کرا سکتے ہیں آتاب اس جمین پر جب ایک طرح سے غلط طریقے سے مکان بن گیا ہے تو اس کو توڑنے کا بھی آدیس دیا جا سکتا ہے لیکن ایسے اگر آپ سوچیں گے پندرہ سال بیس سال کے بعد جا کے کسی کا گھر مکان توڑ دیں گے تو وہ اتنا آسان نہیں ہے آپ کے پاس اس کا تھوست ساکچ ہے اگر آپ کے ساتھ دھوکھا ہوا ہے تو یہ اگر کوٹ میں ثابت ہوتا ہے آپ کے پکچ میں فیصلہ ہوتا ہے تب یہ سمبھب ہے تب یہ possible ہے ایسا ہو سکتا ہے سوال ایسا ہی کرپیا یہ بتائے جائے کہ مجھے جو ٹائٹل سوٹ کیا گیا تو میں اپنا وکیل کیا ہوں کرپیا مجھے یہ بتائے جائے کہ مجھے دوسرا رجسٹری اور جو ہے بنائے قریب پندرہ سال ہو گیا رسید بھی کٹ رہا ہے تو اس میں بھی مجھے بارہ سال بھی کیا نہیں دیکھیں بارہ سال کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے تو جمین کو کھڑیدہ ہے ٹھیک ہے آپ نے کوئی کبجہ نہیں کیا ہے جمین کھڑیدہ اور اس پر مکان بنا کے اگر آپ رہ رہے ہیں کوئی اگر ٹائٹل سوٹ اگر آپ کے اوپر کیا ہے تو آپ کو اپنا جو ہے پکچ رکھنا چاہیے آپ اپنا وکیل رکھے ہیں اور دیکھیں یہ تب ہی possible ہے گھر تورا جا سکتا ہے اور یہ تب ہی possible ہے جب آپ کا مکان ہوگا وہ عوید ہوگا آپ نے جو جمین کھڑیدی ہے جو بکریتا ہوگا وہ غلط ہوگا لیکن اس میں بھی نقصان نہیں ہے آپ بھی اپنا جو پیسہ ہے جو آپ انویسٹ کیے ہیں وہ آپ جو ہے اس سے رکبری کے لیے کیس فائل کر سکتے ہیں اگلا سوال ہے کہ سر رجسٹر 2 جو ہے انچل سے پھٹ گیا ہے تو ہم اس کا نقل پرابط کرنا چاہتے ہیں تو آپ چاہیں دیکھیں رجسٹر 2 تو بن کے آتا ہے جیلا سے آریالے سے آپ جا کر جو ہے اس کا نقل نکال سکتے ہیں وہاں پر بھی رجسٹر کا نقل ہے انفارمیشن دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے انچل کا پھٹ گیا ہے تو جلا میں موجود ہے جلا میں جا کے جو ہے آپ اس کو پرابط کر سکتے ہیں اور اس طرح کا سمجھ سے اگر اتھپن ہوا ہے تو آپ چاہیں تو ایڈی ایم کوٹ میں جو ہے اس کی سکایت بھی کر سکتے ہیں کہ رجسٹر 2 جو ہے ہمارے انچل کا پھٹا ہوا ہے کوئی بھی صحیح جانکاری جو ہے ہم پرابط نہیں کر پا رہے ہیں سوال ہے سر ہمارا پروسی کا سوال ہے پیترک جمین دادا جی کے نام پر ہے اور جمین پاپا جو ہے رجسٹری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو دیکھیں یہ جو پیترک جمین ہے نا پیترک جو جمین ہے یہ جمین ہے دادا کے نام پر ٹھیک ہے اب دادا کے نام پر اگر ہے تو پاپا بھی کر سکتے ہیں اور جو پاپا کے بیٹے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ پیترک ہے اس لئے پاپا بھی کر سکتے ہیں بیٹے پیترک ہے اس لئے پاپا بھی کر سکتے ہیں بیٹے بھی کر سکتے ہیں اگر بیٹی ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے اس لئے کہ یہ سبھی کی سمپتی ہے پیترک سمپتی جو ہے دادا کی بھی ہے ان کے جو بچے ہیں اور ان کے بچے کے جو بچے ہیں سبھی کا جو ادھیکار ہے وہ سمان ادھیکار ہے اس لئے سبھی کے دورہ رجسٹری کیا جا سکتا ہے لیکن جو خریدنے والی بات ہے اس میں یہ بات اسپسٹ ہے کہ سمپتی اسی سے خریدنا چاہیے جس کے نام پر جو ہے ورطمان میں جو ہے سمپتی درج ہے مطلب اگر پاپا کے نام درج ہے ورطمان میں تو ٹھیک ہے جس وقتی سے اگر آپ خریدنے والے ہیں تو دیکھیں کم سے کم کیے اس وقتی کے نام سے وکریتا کے نام سے درج ہے یا نہیں ہے اگلا سوال ہے یہ کہہ رہے ہیں آپ کیا ریپلائی کریں گے بلکل آپ کا ریپلائی آگیا اگر کر پائیں تو یہ بتائیں کہ میرے یہاں پر دوسرے پتا ہے اور میری ماتا جی کی سیکنڈ میریج ہوئی تھی لیکن وہ پتا جی کہتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں دیں گے پروپرٹی سے تو کیا میں کانونی طور پر ان سے پروپرٹی لے سکتی ہوں اپنے بھائیوں کا جو برابر کیونکہ کیوں پتا جی جو ہے بھائیوں کو تو دینا چاہتے ہیں مگر مجھے کہتے ہیں کہ کچھ نہیں دیں گے ہاں دیکھیں بلکل اگر ماتا جی جو ہے دیکھیں کانونی طور پر ابھی آپ جن کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے کوٹ کے دوارہ ہوتا ہے کہ موقع طور پر میریج ہو گیا تو اس کا کوئی مانتا نہیں ہے کوٹ کے دوارہ آپ اگر جن کے ساتھ ہیں تو ان کی سمپتی میں آپ کو حق ملے گا اگر آپ پتا کے ساتھ ہیں تو جو پتا کا پروپرٹی ہے اس میں آپ اترہ دکاری ہیں اور آپ کو جو ہے پتا کا پروپرٹی میں جو آپ کے پتا ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے آپ کو حق جرور ملے گا اگلا سوال ہے کہ میرے پتا کا نام راج سنگھ ہے لیکن پٹباری کے پاس رت نسنگھ پنچائت کے کاغذات کو جو ہے راجس بیبھاگ جو ہے مان نہیں رہا ہے کیسے ٹکر ہے دیکھیں اگر پتا کا نام راج سنگھ ہے لیکن پٹباری کے پاس جو ہے وہ رتن سنگھ ہے تو آپ کیا کریں کہ آپ کا پتا کا جو دوکمنٹ کاغذات جو آپ دکھاتے ہیں جو کاغذات آپ پروپ ہے اس میں اپنے پتا کا نام اپڈیٹ کروا دیں اس اپڈیٹ میں راج سنگھ جو ہے رہنے دیں اور اس میں لگوا دیں عرف عرف جو ہے رتن سنگھ ایسا کر دیں یہ زیادہ صحیح ہے اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا پہچان بھی نہیں بدلا اور ساتھ میں عرف میں آپ کا رتن سنگھ ہے تو آپ وہی ہیں ٹھیک ہے دونوں میں سے دو نام ہے آپ کا ایک یہ نام ایک وہ نام اور دونوں آپ کا ایک پہچان ہے جو آپ کا ایک طرح سے ادھار کارڈ ہو گیا یا جو بھی ڈاکمنٹ ہے آپ کے پاس اس ڈاکمنٹ میں آپ اپڈیٹ کرا لیں گے تو آپ کو دکت جو ہے نہیں ہوگا اس لئے کہ ڈاکمنٹ میں دونوں آ گیا راج سنگھ بھی آ گیا اور رتن سنگھ بھی آ گیا تو دکھا جائے گا کہ آپ پر پوچھیں گے کہ آپ پتہ ٹھیک ہے میرا ہی نام رتن سنگھ ہے لیکن میرا یہ دوسرا نام ہے ٹھیک ہے تو دونوں نام سے کوئی بھی نام اگر رہے گا تو بھویس میں دکت نہیں ہوگا چیک بکلپ ہے آپ ایسا کر سکتے ویسے نام پڑی برتن کا بھی نیم ہے اس کے لئے ہم ڈیٹیل سے بتائیں گے کیا کا کرنا ہوتا ہے اگلا سوال سر میرے بڑے بھائی کی جمین ہے اور جو ہے وہ مر گیا تو جو ہے یہاں پر نامہ بڑے بھائی نے کر لیا میرے کو نہیں دے رہا کیا کریں تین بھائی میں سے ایک بھائی مر گیا تو ایک بھائی کو جو ہے یہاں پر دامہ بنا لیں اور اپنے پتا کا بھی حق مانگتا ہے ٹھیک ہے گودھنا میں کبھی یہاں پر مانگتا ہے صحیح یا غلط اس پر ویڈیو بنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اگر ٹھیک ہے بڑے بھائی کے نام سے جمین ہے جوائن پروپرٹی ہے تو آپ کو بلکل مان لیتے ہیں بڑے بھائی کی ملتیو بھی ہو گئی یا جو بھی سمپتی میں برابر کا حق ہوگا ٹھیک ہے اگر مان لیتے ہیں ایک بھائی جو ہے کا دھیان تھو گیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جو سمپتی ہے اس میں حق دوسرے بھائی کا نہیں ہوگا اب رہی بات اپنے پتا کا تو پتا اگر جویت ہے تب ہی پتا کا حق مانگا جائے گا لیکن ہاں پتا جویت ہے تو پتا ایک حصے دار ہے حصے دار ہے تو سبی بھائیوں کا اگر حق ہوگا سمپتی پیترک ہے اگر انسیسٹر پروپٹی ہے اس کیس میں پتا بھی ایک حصے دار ہوتے ہیں تو پتا کا اگر حق مانگتا ہے پتا کا حق مانگا جا رہا ہے تو آپ کو دینا پڑے پڑے گا اس لیے کانونی طور پہ پتا بھی حصے دار ہیں پتری ہوتی ہے چھ پتری میں سے جو ہے ایک پتری میں سے جو ہے ایک پتری کا انتقال ہو جاتا ہے مرنے والی لڑکی کے جو دو کیا ہے اور ماما بھی ہے ٹھیک ہے کوڈ کی جو بھی ہے اور یہاں پر مرنے والی جو ہے یہاں پر حصے کیا جس میں وہ مرنے والی کا کوئی یہاں پر دیکھیں جو بھی ہے یہاں پر اگر ماں باپ مر جاتا ہے اور بیٹی جو ہے اس کا اترہ دکاری ہوتی ہے اور بیٹی کا حق ہوتا ہے بیٹی چاہے تو کانونی طور پر اپنا حق پر پر کر سکتی ہے اگر بیٹا ہوتا ہے ہے جو بھی ہے تو اس میں تھوڑا جو ہے سنو الگ نیم ہو سکتے ہیں باقی لگ بھگ جو نیم ہے لگ بھگ جو کانون ہے وہ سیم ہے لیکن حصے داری میں حصے کا جو انس ہے اس میں تھوڑا انتر آسکتا ہے تو اس لیے اگر کسی کو بھی پتر نہیں ہے پتری ہی ہے تو سمپتی کا جو اتر آدھ کاری ہوگی وہ پتری ہی ہوگی آسا کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگا بھگا چینل کو پہلی بار دیکھ رہا سبسکرائب کر کے جو بیل آئیکن ہے اس کو جرور دبا لیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تک تک کے لئے جائیں